پاکستانے نو مائی کو ایک سال ہونے کو ہے مگر واقعے کی حدد شدد پوری آب و تاب سے برقرار ہے گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے ایک مفصل پریس کانفرنس کی جس میں وقوعے کی تفصیلات بیان کی گئیں پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر اسے انتشاری ٹولا قرار دیا گیا لیکن اس پریس کانفرنس کا لبالعباب یہ تھا کہ یہ لوگ صدقے دل سے مافی مانگ کر آئندہ تعمیری کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائیں پریس کانفرنس کے جواب میں بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں مافی کیوں مانگو مافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے جبکہ اصد کیسے ساہاں تک کہہ دیا کہ مافی تو ہم نے کبھی اپنے باپ سے نہیں مانگی ایسے واقعات قطن ملک و قوم کے حق میں نہیں ہو سکتے یہ فوج اپنی ہے یہ ملک اپنا ہے سیاسی جماعتوں یا کسی بھی اعتجاج کرنے والے کو سرکاری اور قومی املاق کو نقصان پہنچانے کا کوئی حق نہیں یہاں یہ عمر بھی اہم ہے کہ ریاست کا اپنے لوگوں سے بڑھتاؤ کیسا ہے نوہمائی کا علمناک واقعہ ایسے نہیں ہوا اس سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو اسلامباد ہائی کورٹ سے غیر قانونی اور تزہیق آمی اس طریقے سے گرفتار کیا گیا جس کا ہرگز بطلب توڑ پھوڑ نہیں ہے مگر ریاست کو سوچنا ہوگا کہ جس طرح لوگوں کے گھروں کو پولیس نے توڑا خواتین کو سڑکوں پر گسیٹا راتوں کو گھروں کی دیواریں پھلانگی یہ سب بھی عوام ہی کو دیوار سے لگانے کا سبب بنا اور الٹا پولیس افسران کو صدارتی تمہوں سے نوازا گیا گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے حوالہ دیا کہ برطانیہ اور امریکہ میں حملہ آور گروہوں کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا گیا بلکل ایسا ہی ہے برطانیہ میں راتوں میں بھی عدالتیں لگائی گئیں اور پاکستان میں آج تک نو مائی واقعے کا چالان تک پیش نہیں کیا گیا امریکہ میں گرفتاریاں ہوئیں مگر زمانتیں ہو گئیں ملزبان کو صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا تیز ٹرائل ہوا اور سزاؤں کے بعد گرفتاریاں ہوئیں یہاں لوگ اور خاص طور پر خواتین بغیر کسی فیر ٹرائل کے جیلوں میں پڑے ہوئے آج تک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان ممالک میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ پریس کانفرنس کر کے آئی پی پی یا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جوائن کرے اور کلین چٹ حاصل کر لے فروخ حبیب صاحب امران اسماعیل صاحب اصاحب شیری مزائی صاحبہ ملیقہ بخاری صاحبہ اور مراد راست صاحب وغیرہ نو مائی انہوں نے پہلے واقعے کے تناظر میں ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر ایک پریس کانفرنس کرنے پر چھوڑ دیا گیا یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پارٹی پوزیشنز ہیں اس سے میں استیفہ دیتی ہوں نو مائی کے بعد میں سیکٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی میمبرشپ اس سے میں مستعفی ہوں گا میں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کی ہے میں پارٹی کا اوپردہ چھوڑتا ہوں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی میں تمام عدو سے استیفہ دیتا ہوں تو میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو مجھے لگا کہ یہ ایک صحیح راستہ ہے ہم عمران کان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدار کر رہے ہیں ہم بالکل کنڈم کر رہے ہیں نو مائی کو جو واقعات ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کانٹینو نہیں کر سکتے نو مائی کے واقعات شاہد ہی کوئی ہوگا جس نے اس کی مضمت نہیں کی ہوگی نو مائی دوہزار تیس سے آج تک ملک ایک سٹینڈ سل حالت میں ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا ریاست اور پی ٹی آئی کے دربیان یہ کشپکش جاری رہتی ہے یا پھر دونوں فریق اپنے اپنے ذاتی انات کو ایک طرف رکھ کر ملکی اور قومی مفاد میں آگے